جی ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا پاکستانیوں نے کتنے عرب خرب روپے پاکستان میں بیجے کتنے لاکھ پاکستانیوں نے پاکستان چھوڑا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری بات بھائی یہ کہ اوورسیز پاکستانی تمام آپ کو بتا ہے پاکستان کی ریڈ کی ہڈی مانے جاتے ہیں اپنی فیملیز نہیں بھائی اگر مثال کا طور پر مثال میں آپ کو دیتا ہوں مثال کا طور پر آپ نے پچاس ہزار روپے اپنے گھر بھی دیا ہے آپ کی فیملی نے وہ پچاس ہزار کدھر لگانا ہے سوچنے والی بات ہے نا مثال کا طور پر ہم چھوٹی آتے ہیں میں چھوٹی آیا یا کوئی بھی میرا بھائی چھوٹی آتا ہے ایک میری بات سن لیں میرے پاس اس وقت بھائی پانچ لاکھ روپے ہیں دس لاکھ روپے ہیں میں نے کدھر لگانے ہیں اپنے گاؤں میں مجود کریانے والی دکان کو دوں گا کمائے کے در سے باہر سے لے کے آئے اپنے گاؤں میں مجود سمٹ بجری والی دکان کو دوں گا چکن والی دکان کو دوں گا یہ وہ بائکس لوں گا پاکستان میں پیہ دوں گا گاڑی لوں گا یار وہ تمام پیسہ میں نے اپنے گاؤں میں اپنی فیملی میں اپنے شہر میں خرچ کرنا ہے یہ چیز ہوتی ہے تو یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا تھا یہ کہ اوبرسلیز پاکستانی بھائی لاکھوں کیا میں بولتا ہوں بور رہے ہیں آپ عوام کاف چلو چھوڑ دیں پاکستانی عوام گورمیٹ ہمیں کیا دیتی ہے موبیل ٹیکس نہیں چھوڑتی ہے اور تو کوئی بات کریں برحال آپ کو مکمل ڈیٹل سے ویڈیو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار آپ نے ایک شورو گل سنا ہے جی جو اس وقت پاکستان میں برپا ہے وہ کیا کہ سعودی ریبیا کا ویزا نہیں مل رہا ہے ویزا مل رہا ہے بھائی تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ بھائی کا ویزا میرے کتعلق والا ہے ایک مہینہ ہو گیا ویزا لگنے گیا ہوئے تو ویزا لگ کر نہیں آ رہا ہے میں نے بولا تین تین مہینے ہو رہے ہیں بندوں کے میڈیکل ایکسپائر ہو رہے ہیں ویزا سٹیمپ ہو کر بیسی سے نہیں آ رکھی ہیں اچھا جی اس چیز کے مطالق تو آپ کو علم ہے میں کل ایک ویڈیو میں اس کے مطالق مکمل ڈیٹیل شیئر کر چکا تھا آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھائی دیکھیں میں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میں بھی سعودیہ میں جیسا کہ ہوتا ہوں اس وقت پاکستان میں ہوں اور میری بھی یقین کیجئے ابھی بھی یہی خواہش آلہ کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گھر پر بیٹھا ہوا ہوں کہ بھائی سعودیہ واپس جائیں یار یقین کیجئے آج میں ایک بہت ہی بڑے یوٹیوبر ہیں میرا بہت اچھے تعلق ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا گف شپ کر رہا تھا یہ بات آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں یہ سن لیں میں ان کو اپنی تھوڑی آب بیتی سنا رہا تھا لازٹ ٹائم جب سعودیہ جدہ میں بڑی مال کوئی تھا آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کی تو وہ مجھے بول رہا تھا کہ سعودیہ میں بندہ چاہے کام کرے چاہے تھوڑا بہت ہی کام کر لے لیکن خوراگ یعنی کہ رزق کی فراوانی رہتی ہے یعنی کہ کھانے پینے سے اپنی محروم رہتے ہیں کھانا پینا وافر ہے میں نے بولا الحمدللہ یہ بات تو بالکل ایسی ہے تو اس ویڈیو میں اسی کے متعلق بات کر لیں گے کہ سال دو ہزار بائیس سے دو ہزار تیس میں کتنے لاکھ پاکستانیوں نے پاکستان کو خیر بات کہا اور سعودی ریبیا میں کتنے لاکھ پاکستانیوں نے جان اپسند کیا ویزو کا جو رش لگا ہوا ہے اس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں مثال کا طور پر جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہوئے ایک بندے کا ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے جاتا ہے تو بھائی تین تین مہینے دو دو مہینے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے بھائی اس کی ریزن یہی ہے کہ رش لگا ہوا ہے پاسپورٹ کا وہاں پر امبیسی میں اب یہ امبیسی والے مثال کا طور پر ایک دن کے دس بیس پاسپورٹ نکالتے ہیں انہوں نے اس حساب سے ہی نکال لیں ہیں بھائی پیچھے رش لگا ہوا ہے پاسپورٹ کا تو وہ ان کا تو قصور نہیں ہے پھر تو لوگ ہی بھائی لاکھوں کی دداد میں پاکستان چھوڑ رہے ہیں پاکستان کے حالات کے مطلق بات کریں تو وہ ہر بندہ ہر دوسرا بندہ ہر پہلے بندے سے بہتر جانتا ہے اس کے مطلق تو بات کرنا ہی میں بولتا ہوں ایسے ٹائم ویسٹ کرنا ہے ہر بندہ جانتا ہی پاکستان میں جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں ہاں پردیسی بھائی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے جی کہ آپ پاکستان میں اس وقت بھائی گزارہ کرنا ایک میں بولتا ہوں لوگ کلاس کے لیے نہیں میڈل کلاس کے لیے بندے کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے یہ صورتیال ہے تو برحال آپ کو میں اس تداد کے مطلق بتاؤں گا دوہزار اکیس کی نسبت دوہزار اکیس ٹو بائیس دوہزار بائیس ٹو ٹو ٹیس میں بھائی ایک سو اٹھاسی فیصد اضافہ ہوا ہے ان پاکستانیوں کا جو پاکستان کو خیر بات کر رہے ہیں ان میں اگر تین سالہ دور کی بات کر رہے ہیں نا خان صاحب کے تو ان کے تین سالہ دور میں تقریبا ساڑھے یارہ لاکھ تقریبا ساڑھے یارہ لاکھ پاکستانیوں نے پاکستان کو چھوڑا اور میں بات کر رہا ہوں دوہزار بائیس تو دوہزار تیس کے دوران میں تو اس میں بھائی چھے لاکھ چوبیس ہزار دوہزار بائیس سے دوہزار تیس کے راؤنگ کی بات کر رہا ہوں اس میں بھائی تقریبا چھے لاکھ چوبیس ہزار بندوں نے سعودی ریبیا کر روح کیا اب یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں چھے لاکھ پاکستانی سعودی ریبیا میں انٹر ہوتا ہے تو وہاں پر کام کے حالات کیا ہیں کام کے سلسلے کیا چلیں گے اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں اور اس میں ابھی دیکھ لیں چار لاکھ باون ہزار تقریبا مزدور تین لاکھ سنتالیس ہزار تقریبا ڈرائیور چونتیس ہزار ٹکنیشن اور تیتیس چونتیس ہزاری میکینکس بول رہے ہیں اگر ہم بات کر لیں رقم کے متعلق مثال کے طور پر کس بند دوہزار بائیس تو دوہزار تیس میں پاکستان میں جو پردیسی بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں کتنی رقم بھیجی تو اس پیسے کی اتداد آپ کو بتا دوں میں 27 ارب روپے میں پاکستانی روپہ کی بات کر رہا ہوں 27 ارب بھائی آپ دیکھ لیں ایک ہزار ہے پھر ایک لاکھ ہے پھر دس لاکھ ہے پھر ایک کروڑ ہے پھر دس کروڑ ہے پھر سو کروڑ ہے پھر ایک کروڑ جی ایک کروڑ اور پھر ایک ارب تو آپ اندازہ کر لیں 27 ارب روپے پاکستان میں بھیجا گیا سال دوہزار سید سال دوہزار تیس کے راؤنڈ میں تو تمام اوورسیز پاکستانی پاکستان کی ریڈ کی ہڈی مانے جاتے ہیں لیکن بھائی ویسی سہولیت نہیں ہمیں ملتی ہیں جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں بتا چکا ہوں